بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فلے اولیہ کے پیارے دوستو میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ذکر کیا جائے گا شہر بریلی کی ایک عظیم و برگزیدہ روحانی شخصیت قطبِ عالم مدارِ عظم آم روحے سلسلہِ نظامیہ فخریہ غوثِ عظم شیخ عبدالقادر جلانی اور خاجہ مین الدین چشتی عجمیری علیہ الرحمن کے جانشین نیازِ بینیاز حضرت شاہ نیاز احمد قادری چشتی نظامی علیہ الرحمہ کا جنہوں نے روحل کھڑ اور اس کے اطراف میں سلسلہِ چشتیہ نظامیہ کی نشر و اشعات کا فریضہ انجام دیا اور شہرِ بریلی میں سب سے پہلی روحانی خان کا قائم فرما کر یہاں کی خوشک سرزمین کو تصوف و روحانیت معرفت و حقیقت کے بارانِ رحمت سے سیرہ فرما دیا حضرت شاہ نیاز علیہ الرحمہ کے والد کا نام شاہ رحمت اللہ تھا آپ کا سلسلہِ نصب چند واسطوں سے حضرت حنفیہ خلف حضرت امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے آپ کے والد ایک جلیل القدر بزرگ تھے اور سلسلہِ نقشبندیہ قدیمیہ چشتیہ سابریہ میں صاحبِ رشد و ہدایت تھے آپ کے آباؤ اجداد شاہانِ بخارہ میں سے تھے ذاتِ اہدیت کی جانت سے آپ کو حقیمِ الہی کا خطاب عطا ہوا تھا آپ سرہند سے دہلی تشریف لائے تو بادشاہِ وقت نے آپ کی خاندانی شرافت اور وجہت دیکھ کر آپ کو قاضی القزات مقرر کر دیا حضرت شاہ نیاز احمد کی والدہ کا اسمِ گرامی بی بی لارڈو تھا ذاتِ الہی کی جانت سے آپ کو بی بی غریب نواز کا خطاب عطا ہوا تھا آپ کا شجرہِ نصب حضرت امام موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے آپ بڑی عابدہ زاہدہ صاحبِ عرفان ولیہ کاملہ تھی آپ قادری سلسلے میں حضرت مہی الدین دیا سنائی علیہ الرحمنہ کی مرید تھی آپ کی ذات سے بہت سی کرامات ظاہر ہوئیں حضرت شاہ نیاز احمد علیہ الرحمنہ کے والدین کے مزارات شہرِ بریلی محلہ خواجہ قطب میں بی بی غریب نواز مسجد کے احاتے میں ہیں حضرت شاہ نیاز علیہ الرحمنہ کی پیدائش گیارہ سو پچپن ہجری مطابق سترہ سو بیالیس عیسوی کو سرہند شریف میں ہوئی آپ کا پیدائشی نام راز احمد عرف نیاز احمد رکھا گیا آپ کی پیدائش سے پہلے ہی بہت سے اولیاء و مشایخ نے آپ کے والدین کو آپ کی پیدائش اور ولایت و بزرگی کی بشارت دی تھی حضرت بی بی غریب نواز نے اپنے فرزند شاہ نیاز احمد صاحب کو ایام شیر خارگی میں سے ہی عرفان و توحید اور فیضان قادریہ سے پروریش فرمایا جس کو شاہ نیاز علیہ الرحمنہ نے ایک شیر میں بیان فرمایا ہے کہ شیر مادر تھا یا شراب کوہن جس کا ہے یہ خمار آکھوں میں آپ بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ سرہند سے دہلی تشریف لائے آپ کی بسم اللہ خانی کے وقت آپ کے نانا حضرت سید سعید الدین رزوی نے اپنی خاندانی روایت کے مطابق آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رد دیا آپ کے نانا شیخ المشایق حضرت کلیم اللہ جہانبادی کے مرید و خلیفہ تھے ارے خلیفہ حضرت شاہ نظام الدین اور انگابادی تھے جو حضرت مولانا فخر الدین فخر جہان علیہ رحمہ کے والد اور پیرو مرشد تھے حضرت مولانا فخر جہان علیہ رحمہ نے اپنے والد سے جب خلافت حاصل کی تو بعد میں ان کے حکم پر دہلی تشریف لائے اور حضرت سعید الدین رزوی کی خدمت میں دو سال رہ کر آپ سے باطن نعمت حاصل کی اس نسبت سے حضرت فخر جہان شانیاز علیہ رحمہ کی والدہ کا بہت احترام کرتے تھے اور اکثر دہلی میں حضرت شانیاز احمد علیہ رحمہ کے گھر پر تشریف لاتے رہتے تھے ایک روز آپ کی والدہ نے فخر جہان سے فرمایا کہ آپ میرے بیٹے نیاز احمد کو اپنی سرپرستی میں لے کر تعلیم دیجئے چنانچہ آپ نے حضرت شانیاز کو اپنی تربیت میں لے لیا تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کو بیعت کیا اور علم باطنی کے تمام اسرار تعلیم فرمائے اس کے بعد آپ کو خلافت سے سر فراز فرما کر اپنا سجادہ نشین کیا اور روحیل کھنٹ کی قطبیت آپ کو سپرد کر کے آپ کو شہر بریلی میں قیام کا حکم دیا جس زمانے میں آپ دہلی میں قیام رکھتے تھے ایک روز آپ کے پیرو مرشد نے آپ سے فرمایا کہ ہم نے غوث پاک کی توجہ تمہاری جانی بہت زیادہ مائل پائی ہے اور آج شب حضرت غوث پاک نے تمہاری بیعت اپنے دست مبارک پر قبول فرمائی ہے اور مجھ کو ایک صورت دکھا کر فرمایا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ہندوستان بھیج رہی ہیں ان کے ہاتھ پر نیاز احمد کو سلسلہ قادریہ میں بیعت کرانا اور وہ اپنے ساتھ اپنی بیٹی لائیں گے اس کے ساتھ شاہ نیاز کا نکاح کرا دینا ادھر بغداد شریف میں حضور غوث پاک نے اپنی خاص اولاد اور سجادہ نشین حضرت سید عبداللہ قادری بغدادی کو شاہ نیاز احمد کی صورت دکھا کر فرمایا کہ اپنی دختر کو ان کے نکاح میں دے دو چونکہ نیاز احمد کی تکمیل سلسلہ قادریہ میں ہو چکی ہے لہذا خلافت نامہ ساتھ لیتے جاؤ اسی جلسے میں عطا کر دینا چنانچہ غوث پاک کے حکم پر شاہ عبداللہ قادری بغدادی دہلی تشریف لائے اور جامعہ مزجد میں حضرت فخر پاک کی موجودگی میں شاہ نیاز احمد کو سلسلہ قادریہ میں بیعت فرما کر خلافت نامہ عطا فرمایا اپنی دستار سر سے اتار کر آپ کے سر پر رکھی اور اپنا سجادہ نشین بنا کر اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا اور ہر قسم کی تعلیم و تلقین اور اشغال سلسلہ قادریہ سے آپ کو مالا مال کر دیا حضرت عبداللہ قادری علیہ رحمہ نے اس کے بعد شاہ نیاز احمد علیہ رحمہ کے ساتھ پھلواری شریف کا سفر کیا اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں سفر کر کے بہت سے اولیاء اللہ سے ملاقاتیں کی بعد نے مستقل طور پر رامپور میں سکونت اختیار فرمائی یہیں آپ کا وسال ہوا اور یہیں آپ کا مزار مرجع خلائق ہے ناظرین ہم حضرت عبداللہ قادری علیہ رحمہ کی ڈاکیمنٹری اس سے پہلے اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں جس کا لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے وہاں کلک کر کے آپ حضرت شاہ عبداللہ قادری بغدادی صاحب کی ڈاکیمنٹری دیکھ سکتے ہیں حضرت شاہ نیاز احمد علیہ رحمہ کو قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، قدیمیہ چشتیہ سابریہ اور چشتیہ نظامیہ سلسلے کے ساتھ ساتھ نو سلاسلے طریقت میں اجازت و خلافت حاصل تھی لیکن آپ پر ہمیشہ سلسلے چشتیہ نظامیہ کا ہی غلبہ رہا آپ زبردست عالم شریعت و طریقت خجت حق، مرشد برحق، قطب عالم، صاحب کرامات کسیرہ زاکر و شاغل اولیاء کاملین میں سے تھے آپ کی خوش بیانی اور فصاحت لسانی لاسانی تھی تقوی و طہارت میں آلہ و افضل مرتبہ رکھتے تھے بلکہ اپنے وقت میں اپنی مثال خود تھے آپ کے کاملات اظہر من الشمس ہیں آپ کے تباہرِ علمی کی واضح دلیل یہ ہے کہ شرع چغمنی اور ملہ جلال جیسی عدد کتابوں پر آپ کے ہواشی موجود ہیں علمِ تصوف میں آپ کو یدِ طولہ حاصل تھا آپ صرف و نحب، فق و حدیث، تفسیر، فلسفہ، منطق، علمِ نجوم وغیرہ میں کامل و اکمل تھے شائدی میں آپ مستند استاد کا درجہ رکھتے تھے اردو عدب کے مشہور معروف شائر غلام حمدانی مصحفی امرحوی آپ کے شاگرد تھے اور اس شاگردی پر فخر کیا کرتے تھے آپ نے عربی، فارسی، اردو اور ہندی میں شائدی کی اور ایک دیوان دیوانِ نیاز کے نام سے چھوڑا آپ کے کلام میں ان مدارج اور مقامات کا اشارہ ملتا ہے جو ایک صوفی کا تجربہ اور مشاہدہ ہیں آپ کی شائدی میں عشق کی تعلیم پر زور دیا گیا ہے آپ کے اشعار میں بہت دلکشی ہے فارسی کے مقابلے آپ کا اردو کلام کم ہے لیکن اس کا رنگ بھی وہی ہے جو فارسی شائدی کا ہے آپ کے دیوان دیوانِ نیاز کو ہر مذہب و ملت والے عقیدت اور قبولیت کی نگاہ سے پڑتے ہیں آپ کے کلام کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کا کوئی قوال ایسا نہیں جو محفل میں آپ کا کلام نہ پڑتا ہو آپ کے کلام میں وہ تاثیر ہے کہ جہاں قبول نے کسی محفل میں آپ کا کلام چھیڑا اور محفل میں کیف و سرور کی کیفیت پیدا ہوئی عربی فارسی میں آپ کی دس سے زیادہ تصانیف خانکہ کے تبرکات میں موجود ہیں جو تصوف اور دیگر موضوعات پر مشتمل ہیں اس کے علاوہ آپ کی اور بہت سی کتابیں اٹھارہ سو ستاون کے غدر میں ختم ہو گئیں جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ کو آپ کے پیرو مرشد کی جانب سے بریلی کی قطبیت حاصل ہوئی تھی چنانچہ آپ اپنے والدین کے ساتھ شہر بریلی تشریف لائے اور محلہ بہاری بر میں بی بی جی کی مسجد کے قریب ایک مکان کرائے پر لے کر رہنے لگے اور بی بی جی کی مسجد میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری فرما دیا چند روز بعد برابر کے محلے میں جو خوجی محلہ کہلاتا تھا آپ نے اپنی حویلی اور خانکہ تعمیر کرائی اور رشد و ہدایت کا سلسلہ قائم کر دیا آپ کے قیام کے بعد سے ہی اس محلے کا نام خواجہ قطب ہو گیا آپ کے بریلی آنے سے پہلے ہی آپ کے علمی مقام اور درویشی کی یہاں شورت تھی لہذا مخلوق کی رجوعات آپ کی جانب روز بروز بڑھتی گئی اطراف عالم سے لوگوں کا حجوم ہوا اور سیکڑوں لوگ روزانہ آپ کے حلقہ غلامی میں داخل ہونا شروع ہو گئے افغانستان، ایران، بدخشاہ، سمرقند، یارقند، کابل اور عرم ممالک کے بے شمار لوگ آپ کے سلسلے میں داخل ہوئے آپ کی نسبت ایسی قوی تھی کہ ہزاروں تعلیمان حق آپ کی ادنا توجہ سے مرتبہ بلایت کو پہنچے آپ کی توجہ چند دنوں میں ہی مریدین کو پارس بنا دیتی اور آپ انہیں خلافت سے نواز کر ہندوستان اور دیگر ممالک میں پھیلا دیتے آپ کو ذاتِ باری تعالیٰ کی جانب سے قطبِ عالم کا خطاب حاصل ہوا آپ سلسلے مادری کی جانب سے رزوی سید تھے لیکن اپنے آپ کو ہمیشہ اہلِ ساداتِ فاطمہ کا خادم فرماتے تھے آپ اہلِ بیعت کی محبت میں غرق تھے اور ان کے ذکر کو ایمان کا حصہ سمجھتے اہلِ بیعت سے عشق و محبت کا اظہار آپ نے جا وجہ اپنی شائدی میں بھی کیا ہے آپ نے دو نکاح کیے پہلا نکاح حضرت سید عبداللہ بغدادی کی صاحبزادی سے دہلی میں کیا لیکن ان سے کوئی آپ کی اولاد نہیں ہوئی اور ان کا وسال بھی جلد ہو گیا اس کے کافی عرصے بعد آپ نے دہلی کی ایک بائزت گھرانی کی خاتون سے نکاح کیا جن سے آپ کی تین اولادیں ہوئیں دو بیٹے شاہ نظام الدین حسین شاہ نصیر الدین حسین اور ایک بیٹی آپ نے اپنے بڑے سارے صاحبزادے حضرت شاہ نظام الدین حسین کو پندرہ سال کی عمر میں تمام علومِ ظاہر و باطنی کی تکمیل اور ریاضت و چلہ کشی کرانے کے بعد مریدین و خلفہ کی موجودی میں خلافہ سے نواز کر اپنا سجادہ بنایا اور اپنی مسند پر بٹھایا سنزلہ چشتیہ کی رسم و روایت کے مطابق آپ محفل سما منقب کراتے تھے آپ پر جب وجد و حال کی کیفیت تاری ہوتی تھی تو محفل کا رنگ ہی بدل جاتا تھا ایک بار اسی کیفیت میں آپ کے مریدین نے آپ کو ہاتھوں پر لے لیا تو آپ کا جسم کسی روئی کے گالے کی طرح ہلکا اور نرم پایا ایک بار محفل سما میں آپ پر ایک کیفیت تاری ہوئی این اسی حالت میں آپ نے پانی منگایا جب پانی حاضر کیا گیا تو آپ نے اس پانی پر پھوک دیا تو وہ پانی دھوہ بن کر اڑ گیا روایت ہے کہ اس دن متواتر آپ نے اسی طرح ایک گھڑا پانی منگایا اور سب دھوہ بنا کر اڑا دیا ایک بار ایک عیسائی پادری آپ کے خدمت میں حاضر ہوا تاکہ یہ ثابت کرے کہ عیسائی مذہب دین اسلام سے بہتر ہے یہ ثابت قابط کرنے کے لیے وہ خانکہ میں آ کر چبوترے پر بیٹھ گیا آپ کو اس کے ارادے کی اطلاع ہوئی تھوڑی دیر میں سب نے دیکھا کہ آپ کا ایک شولہ خانکہ کے اندر داخل ہوا جسے دیکھ کر پادری گھورا کر زور سے چلانے لگا کہ آگ لگی آگ لگی مجھے خانکہ سے نکالو لوگوں نے اسے اٹھا کر خانکہ سے باہر کر دیا جب آپ کے خلفہ نے آپ سے یہ پوچھا حضور یہ شولہ کیسا تھا تو آپ نے فرمایا کہ جب مجھے اس کے آنے کا سبب معلوم ہوا تو میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح سے مدد طلب کی وہ شولہ کی صورت میں ظاہر ہوئی تو وہ پادری اس کو دیکھنے کی تاب نہ لاسکا اور چیف نے چلانے لگا ایک بار گرمیوں کے موسم میں آپ کی خانکہ کے پاس کے محلوں میں زبردست آگ لگ گئی وہ آگ بہت تیزی سے پھیلتی ہوئی محلہ خواجہ قطب پہچی تو آپ کے بڑے صاحبزادے دوڑے ہوئے آئے اور آپ کو اطلاع دی آپ اس وقت آرام فرما رہے تھے یہ خبر سن کر فوراں حویلی سے باہر تشریف لائے اور آگ کی طرف بہت غور سے دیکھا دیکھتے ہی دیکھتے تمام آگ بجھ گئی آپ کے صاحبزادے نے آپ سے پوچھا آپ نے کیا پڑا کہ آگ فوراں بجھ گئی آپ نے فرمایا کہ پڑنا کیا تھا سمندر بن کر آگ پر گر پڑا اور آگ بجھ گئی اس کے علاوہ اور بہت سی کرامات آپ سے ظہور میں آئیں جن کا احاطہ اس چھوٹی ویڈیو میں نہیں ہو سکتا آخری وقت نے آپ کی مہبیت اور استغراق کا عالم بہت بڑھ گیا تھا مگر خلفہ و مردین کو یہ تاقید کر رکھی تھی کہ ہر نماز کے وقت ہم کو ہوشیار کر دیا کرو چنانچہ وقت نماز آپ کو ہوشیار کر دیا جاتا آپ نماز ادا فرماتے اور پھر مستبرک ہو جاتے بعض وقت دورانے نماز ہی استغراق میں چلے جاتے کھانا پینہ لگ بگ آپ نے چھوڑ دیا تھا چوبیس گھنٹوں میں چند لکمیں ہی آپ کے پیٹ میں جاتے آخری وقت میں آپ کو بہت بیچینی ہو گئی تھی کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے اپنے خلیفہ سے فرمایا کہ میں نے دعا کی تھی کہ میرے سلسلے کے تمام مردین کی جاکنی کی تکلیف مجھ پر ڈال دی جائے ویسال کے دن آپ پر بہت زیادہ استقرار کی حالت تاری تھی یک ایک آپ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے جو خلفہ اس وقت حاضر تھے انہوں نے اپنی قسمت آزمانی چاہی اور ہر ایک باری باری آپ کے قریب آیا مگر ہاتھ بدستور پھیلے رہے بعد میں آپ کے بڑے ویٹے شاہ نظام الدین حسین آپ کے قریب ہوئے تو آپ نے دونوں ہاتھوں میں انہیں لے کر سینے سے لگا لیا اور تمام نعمت باطنی اسرائے مقفیہ منتقل فرمائے جس سے حضرت شاہ نظام الدین حسین بے ہوش ہو گئے اور ادھر شاہ نیاز بے نیاز علیہ رحمہ نے اسی حالت میں وسال فرمایا وسال کے بعد آپ کے خلفہ نے آپ کے صحیب زادے کو آپ کے سینے سے الگ کرنا چاہا لیکن آپ کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی اجللہ خلفہ نے کہا کہ ایسا ہی رہنے دو اپنے آپ الگ ہو جائیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا تھوڑی دیر بعد حضور قبلہ کے ہاتھ اپنے آپ ہٹ گئے اور آپ کے صحیب زادے کو آپ سے الگ کر دیا گیا جنہیں کافی دیر بعد ہوش آیا آپ کا وسال مبارک چھ جمادی استانی بارہ سو پچاس ہجری مطابق بارہ اکتوبر سن اٹھارہ سو چوتیس ایسوی بروز جمعہ باوقت نماز جمعہ اپنی خانقہ خانقہ نیازیہ خواجہ قطب بریلی میں ہوا یہیں آپ کا مزار فیض و روحانیت کا سرچشمہ ہے جہاں سے آج بھی فیضان نیازیہ جاری اور ساری ہے آپ کا دس روزہ ارس ہر سال انہی ایام میں منایا جاتا ہے جن میں ہندوستان اور بیرون ملک میں پھیلے ہوئے آپ کے سلسلے کے موریدین اور عقیدت مند اور ہندوستان بھرکی سلسلے آلیہ چشتیہ نظامیہ کی خانقہوں کے سجادگان اور مشایخ حاضر ہو کر آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ناظرین امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی آئندہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے اعباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں جزاک اللہ